بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آپ کیسے ہیں؟ امید ہے رفضے کہ آپ ٹیک ہوں گے قرآن پڑھئے آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی بک یعنی کیجی کلاس کا بک ہے زیرو اے کلاس کا بک ہے اس میں سبق نمبر چھے کو آج ہم پڑھیں گے پیارے بچوں سبق نمبر چھے ذا کا سبق ہے نام شکل اور آواز ہر حرف کے لیے ہم پہلے اس کا شکل کا پہچان کرتے ہیں اور شکل کی پہچان کے بعد آواز کو ادا کرتے ہیں یعنی نام کو ہم پہچانتے ہیں کہ اس شکل کا یہ نام ہے اور شکل اور نام کے بعد ہم ہرف کا درست ادائیگی کرتے ہیں یعنی اس کا آواز کو درست ادائیگی کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں پیارے بچوں اس شکل کا نام ہے ذا 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 سوتی ترتیب میں ہم اس شکل کو ذا کہتے ہیں اس کا نام ہے ذا ذا کیونکہ ہم سوتی ترتیب پر پڑتے ہیں حروفوں کا نام نہیں لیتے یعنی آواز کو ادا کرتے ہیں تو اس حرف کا آواز ہے ذا 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 پیارے بچوں ذا کی اوپر ایک نقطہ ہے ذا کی اوپر ایک نقطہ ہے تو آئیے ہم ذا کو درست ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں ذا 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 پیارے بچوں ذا کی اوپر کتنے نقطے ہیں ایک نقطہ ہے کہاں پر ہے اوپر ہے ذا کی اوپر ایک نقطہ ہے پیارے بچوں یہ شروع والا جو شکل ہے اس سے ہم ذا کا پہچان کرتے ہیں یہ ذا ہے شروع والا شکل اگر ہم لے لے تو اس کو ہم ذا کہتے ہیں اگر ہم ذا کا نیچے والا حصہ لے لے تو یہ ذا نہیں ہے کیونکہ ہر حرف کا پہچان اس کے شکل سے ہوتا ہے اور شکل اوپر والا حصہ ہوتا ہے نیچے والا حصہ نہیں تو پیارے بچوں ہم اس شکل کا پہچان اوپر والا حصہ سے کریں گے اور ذا کی ذا کی اوپر ایک نقطہ ہے تو پیارے بچوں یہ اوپر والا حصہ اگر ہم اس پر گول دیرہ لگائے تو یہ ٹھیک ہوگا کہ یہ ذا کا شکل ہے ٹھیک ہے آگے پیارے بچوں ذا 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 ذب ذاب عربی زبان میں سونے کو ذہب کہتے ہیں پیارے بچوں یہ دو جو ہے یہ کڑے ہے سونے کا تو عربی زبان میں ذا 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 سونے کو کہتے ہیں عربی زبان میں ذا 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 ذہب آئیے جملوں میں الفاظوں میں ہم اس حرف کا پہچان اور درست ادائیگی کرتے ہیں زکارہ 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 پیارے بچوں جہاں سے آپ کو آواز ملے وہاں پر مجھے بتائیں کہ گول دیرہ میں لگا لوں اس کی اوپر تو زکارہ میں مجھے نمبر بتاؤ زکارہ زکارہ نمبر ایک پر ہے شاباز نبذا 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 نمبر تین پر ہے شاباز ہزارہ 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 نمبر دو پر ہے شاباز پیارے بچوں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حرف کا اپنا مخرج ہوتا ہے مخرج کیا ہے پہلے میں نے بتایا تھا جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زا کا مخرج کونسا ہے مخرج زا کا ہے زبان کی نوک جب سنایہ علیاء کے کناروں سے ملے زبان کا نوک یہ زبان کا نوک ہے اور اوپر والا دو دان جو ہے اس کو سنایہ علیاء کہتے ہیں عربی زبان میں اوپر والا دو دانتوں کو سنایہ علیاء کہتے ہیں زبان کی نوک جب سنایہ علیاء کے کناروں سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے مطلب یہ تری حروف ہے تین حروف ہے ان میں سے ایک حرف یہ زا ہے اور اس حرف کو حروف لسویہ کہتے ہیں یعنی یہ نرم حروف میں سے ہے اس لئے اس کو حروف لسویہ کہتے ہیں پیارے بچوں الحمدللہ آج کے سبق سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہم نے شکل کی نام اور آواز کی درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ زا پر پرکٹس کیا اس کے بعد ہم نے الفاظوں میں ان حروفوں کی درست ادائیگی کی اور بعد میں ہم نے مخرج کا پہچان کیا پیارے بچوں آخر میں میں آپ کو گھر کا کام دیتا ہوں صفحہ نمبر آٹھ کو زبانی یاد کریں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ